کدھی اس نے خرید لیا تو کوڑے مار دیتے ہیں کدھی اس نے خرید لیا تو گلیاں صاف کروا دیتی ہیں کدھی اس خرید لیا تو روٹی بچی ہوئی کھوا دیتی ہیں نہیں تسانیرات بھوکنہ تر سے پہ رہے ہیں جب حضرت بلال نبی کے نوکر برے ہیں تو سرکار نے اپنی گورنمنٹ میں پہلا وزیر خزانہ ان کو چنا بیت المال کی چامیوں ان کو دے دی اور مدینہ کے بازار پہ کھڑے ہو کر حضرت بلال نے قیامت تک کے مومنوں کو پیغام دے دیا عزت چاہیے نا تو آجاؤ زہرہ کے بابا کے بابا بات سمجھ میں آرہی ہے جب تک یہ نہیں ہوگا ہم پیچھتے رہنے عمران خان جتنا مرضی زور لگا لے نیا پاکستان کوئی نہیں بننے زرداری صاحب جو مرضی کر لیں ان کا مزاج نہیں بدلنا میاں صاحب جو مرضی کر لیں انہوں نے اسی طرح چلنا ہے جس طرح وہ پہلے چلتے رہے چونکہ اس کے بغیر ان کو اور کوئی راستہ آتا نہیں ہے میں ہوت نہیں کر رہا ہوں گا ہر کسی کا اپنا مزاج ہوگا اور چھوٹی چھوٹی باڑی جو مرضی کوئش کر لے حضور نظام اس وقت بدلے گا میرا پاکستان اس وقت چاند نہیں سورج سے بھی زیادہ چمکے گا جب یہاں ربی کے غلاموں کی حکمرانی آدھائے گا اس وقت تک کچھ نہیں ہوئی میرا تعلق کیونکہ سیاست سے نہیں ہے میں نے اس لیے سیاست سے کوئی بات نہیں میں تو صرف اس نظام کی بات کر رہا ہوں جس نظام کی وجہ سے میں بھی خوف زیادہ ہوں آپ بھی خوف زیادہ کتنا آپ مجھ سے پیار کرتے ہیں میں آتا ہوں راہوں میں بچ بچ جاتے ہیں لوگ ہاتھ چونتے ہیں کتنا پیار کرتے ہیں یہ میری اپنی کوئی بھی اس میں میرٹ نہیں ہے میرا یہ مدینے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا صدقہ ہے میں وہ غلامی آج چھوڑ دوں میں کسی میخانے میں بیٹھتا ہوں میں جوہ کہلنے لگوں کون آئے گا میرے پاس آپ دور سے گدر جائیں گے مجھے اگنور کرتے ہیں آج اگر میرے ساتھ آپ لوگ ان کا پیار ہے محبت ہے میرا گھر کہا ہے میں آتا کہا ہوں تو آپ کا اتنا پیار ہے لیکن خوف تو ہے نا کہ پانچ مرتبہ مجھے جنہوں نے پہلے بھوریاں آ رہی تھی وہ تو اپنی انتظار میں ہیں کہ کہیں آ جائے راستے میں تو میں تنہا ہوتا ہوں پھر یہی ہوگا نا کہ آپ چار آنسو باہدیں گے میرے لئے لیکن اللہ تعالی نے ہمیں ارشاد فرمایا کہ شنو اس زمانے کے اندر سرداروں کا وڈیروں کا پیروں کا چودریوں کا ملکوں کا جتنے بھی خوف تم پر غالب ہیں آؤ تمہیں ایک راستہ بتاتا ہوں بے فکر ہو جاؤ گے اللہ کہتا ہے ان سے ڈرنا چھوڑ دینا میرا بنجا مجھ سے ڈرہ گا جب تو مجھ سے ڈرے گا تو تیرا ہاتھ کسی کی پگڑی نہیں اتارے گا کسی مظلوم کا گھر نہیں جلائے گا میں نے کچھ کہا نہیں سمجھ آئی جب تو مجھ سے ڈرنا شروع کر دے گا تو کسی ماں بہن بیٹی کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھے گا جب تو مجھ سے ڈرنا شروع کر دے گا تو معاشرے کے اندر کسی کا حق تلف نہیں کرے گا حیرام ہوتا ہوں کہ لوگ لمبے لمبے دعوے کرتے ہیں کہ صحابہ اکرام نے سیدہ فاطمہ تزارہ رضی اللہ تعالی عنہ کا حق مار گیا تھا ہم سننی قرآن پاک کو پہلے رکھتے ہیں وادی نمد ملک شام اللہ کے نبی آ رہے ہیں اور چونٹی بول رہی ہیں یاد آگئے یہ بات تو سبا اللہ کہہ دیں اب غور سے سنیئے میں میری وہ عادت نہیں آپ جانتے ہیں اچھی طرح کہ میں نے بار بار نہیں کہنا زور سے بولو سیندہ زور لاؤ ہرچی بولو میں نے نہیں کہنا میری کبھی بھی عادت نہیں میں نے نوکری کرنی ہے سیدہ زہرہ کے بابا کی میں آپ کو تو نہیں سنا رہا مجھے پتہ ہے کہ جب میں امام کی بات کروں گا تو میرے آقا کتنے راضی ہو جائے گا اب غور سے سنیئے گا جو بات میں کہنے چاہ رہا ہوں ہم سب مل کر اپنے رب سے اگر ڈرنے لگے ہیں تو اللہ کہتے ہیں باقی سارے خوف اتار دو میں ایک روایت پیش کرنے چاہوں مشہور روایت ہے جب میں چھوٹا تھا جب میں نے آغاز آغاز میں اسٹریج کے قدم رکھا تھا تو میرے استاد نے مجھے جو لیکچر لکھ کے دیا تھا اس میں یہ حوالہ دیا تھا حضرت سیدنا صفینا رضی اللہ تعالی جو اپنے ساتھیوں سے پچھڑ گئے تھے کافل آگے چڑھا گیا تھا اور چنگل تھا ہر طرف ہوں کا عالم تھا کوئی بھی ساتھ نہیں تھا بچانے سامنے سے تھاڑتا وہ شیر آگیا یہ حدیث حفاظ ہے شیر آگیا تھاڑتا وہ درندہ ہے چیر تھاڑ کے رکھ دے گا اسے اپنے بیگانے کی کوئی طویل نہیں ہے وہ سامنے سے آگیا آپ کے سرخ ہیں وہ پر تو اپنے پیر اٹھانے والا ہے کہ ہم نہ کرے قریب اس کے کہ وہ چم کرے اور آپ کی گردن پہ آکے حملہ کر دے آپ نے اس کو پہنے لکھا آپ نے کہا یا اب الحارس تو شیر ہوئیں گا تو گھر ہوئیں گا یہ جب اللہ صرف آپ کے سمجھانے کے لئے میں نے کہا یا اب الحارس اے شیر حارس اب الحارس شیر کی کنیت ہے یا اب الحارس اے اب الحارس اے اب الحارس میں اللہ کا بندہ ہوں کس طرح کہا تھا دلما بیٹھیں چلو آپ بھی کوئی اشارہ کر کے مجھے بتا دیں میرے خالے میرے اپنے مولی گھٹ بیٹھیں دوسرے زیادہ آئے یا اب الحارس اے شیر میں رسول کا بندہ ہوں آپ نے یہ کیوں نہیں کہا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں آپ نے کہا میں رسول کا بندہ ہوں نہیں سمجھائی اگر سمجھ آ جاتی تو میرے سنیوں کے من کی دنیا کے اندر حجل مچ جانا آپ نے یہ نہیں کہا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں آپ نے کہا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علام ہوں تو نبی کے صحابی نے پرکٹیکلی پوری امت کو پیغام دے دیا جب کوئی خوف سر چڑھنے لگے تو رسول کا نوکر تو بن جانا خوف ہتن جائے اب حضور میں اس کی تفصیل میں جاتا جاؤں گا چونکہ میں تو کلا کلاس روم میں بیٹھنے والا چٹائی پہ بیٹھ کے روزانہ ہٹ گھنٹے لیکچر دیتا ہوں تو میں تو دس گھنٹے یہاں بھی لیکچر دے رہوں گا بات سے بات نکلتی رہے گی میں آتا ہوں اپنے سبجیکٹ کی طرف تو اللہ نے کہا فلا تک سو ہوں بخش ہونا سو سے نہیں دھنا نہ درندوں سے نہ شیروں سے نہ بھیڑیوں سے نہ ہاتھیوں سے نہ انسان کسی سے نہیں دھنا صرف مجھ سے دھنا شروع کر دے میرے ساتھ لو لگا لے میری بات ماننا شروع کر دے اور اتقل لاحا حقا تقاتہی جس طرح اللہ سے دھنے کا حق ہے اسی طرح تم دھرنا شروع کر دو تو ہوگا کیا یا اللہ میں تو خان سے اس لیے کرتا ہوں کہ وہ مجھے تھانے میں نہ بند کروا دے یا جو سال کے بعد وہ زکاة کے نام پر جو میری بند کرتا ہے وہ نہ بند کر دے میں تو اس لیے ان سے دھر دوں تو اللہ نے کہا چھوڑنا اس کو میرے ساتھ پر وہ تو چند ٹکے یا چند ہزار اتنی پیسے دیتا ہوگا آج کل تو جو بھی زکاة دینا چاہتا ہے نا جی وہ بیس بیس روپے کر کے دیتا ہے تاکہ کسے بچارے غریب تو کچھ پانٹنا جائے میں حضور آپ سنیوں کے سامنے ہاتھ چھوڑ کر ارز کروں گا اگر آپ کی ایک لاکھ روپیہ زکاة بنتی ہے تو کسی ایک غریب کے بچے کو لاکھ روپیہ دیں کے اسے کوئی بزنس کروا دیں تاکہ اگلے سال یہ مانگنے والا نہ ہو یہ دینے والا بات ہم نے پورے سال میں وہ لاکھ روپیہ دینا ہوتا ہے وہ بیس روپے مسجد میں اعلان ہوا چلو یہ سو روپے دے ہو خان صاحب میں پیز کوئی غریب آگیا تو دس روپے دے دیئے بیس روپے دیئے کوئی نہیں یہ طریقہ نہیں ہے زکاة بنتی ہے پتہ ہے مدینہ میں جب حضرت سیدنا بلان کو وزیر خزانہ بنا دیا گیا اور سرکار پاک قائدہ طور پر سربراہ مملکت بن گئے تو زکاة دینے والے ہاتھوں میں لے کر زکاة کرتے تھے لینے والا کوئی نہیں رہ گیا ہم تو غریبوں کو مزید منگتہ بناتے بھی تو کائن سب کو چھوڑ دو گے جب یہ چند ٹکے دیتے ہیں چھوڑو کوئی بات نہیں کس طرح کرو میرے ساتھ آؤ مجھ سے ٹھرو وہ تو سال کے بعد تمہیں چند ہزار یا چند ٹکے دیتے ہیں نا آپ مجھ سے ٹھرنے کا آہد کر لے تو میں تجھ سے آج وعدہ کرتا ہوں میری تمام نعمتیں ہوں گی اور تیری جھولی ہوگی اور تمام نعمت کی صورت میں میں تیری جھولی بھر دوں گا اور تو بار بار یہ کہتا رہے گا مجھے سونا میری جھولی تنگ ہے بس ہوں کافی میری جھولی تنگ ہے بس کافی ہے بس لیکن پھر بھی میں تمام اور پھر کیا کہا اور پھر ہے پھر میں تمہیں ہدایت یافتہ پر آدم میں بات کروں تو میں اسی پہ تقریباً تین گھنٹر لیکچر دے سکتا ہوں لیکن آخری پیرہ آخری جملہ آپ کی سماعتوں کی نظر کرنے چڑھا ہوں ایک تو نعمتوں سے جھولی بھر دوں گا اگر تم مجھ سے ڈرے آج ہم اللہ سے ڈرنا شروع کر دیں تو مسجدوں میں دل دھرنے کو جگہ نہ ہوگی نماز کی آفتہ اب آزان تو ہو جاتی ہے ہمیں گھر سے ہی فرصت نہیں ہوتی کیونکہ اللہ سے ہم گھرتے ہی نہیں ہیں اب غور کی کہا میں اپنی نعمتوں سے تمہاری جولی بھر دوں گا وَلَا عَلَّكُمْ تَحْتَدُونَ اور تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے آپ جو پڑے نکھے بیٹھے ہیں نوجوان اور مزرد میرے علمات اسی فرمائیں اس وقت پورے ورڈ کے در دو قسم کے ملک پائے جاتے ہیں ایک ترقی یافتہ ہے اور دوسرے ترقی پذیر ہے ترقی یافتہ وہ ہیں تو سمجھتے ہیں کہ سب کچھ ہم نے پا لیا آپ کو یہ ہماری آنکھوں میں آکھیں ڈال کے بعد کیسے کرے امریکہ ہو گیا رشیہ ہو گیا چائنہ ہو گیا اور کچھ ترقی پذیر ہوتے ہیں ہمارے جیسے جو ابھی ترقییاں حاصل کر رہے ہیں اسی طرح کچھ لوگ ہدایت پذیر ہوتے ہیں کچھ لوگ ہدایت یافتہ ہوتے ہیں ہدایت پذیر جو ہوتے ہیں وہ ہدایت کو تلاش کرتے پھرتے ہیں کبھی اس درد کبھی اس درد کبھی اس نگر کبھی اس نگر بوجھ علیدہ اٹھانا پڑتا ہے دن رات گھر سے علیدہ باہر بیٹھنا پڑتا ہے میں اوپن نہیں کچھ نہیں کہہ سکوں گا میرے وطن عزیز کے حالات اچھے نہیں ہیں کچھ چہرے کھل گئے میرا خالبات ان کی سمجھ میں آ گئی ان شریف لوگوں سے کوئی پوچھے ہیں کیا تلاش کرتے ہو ہم اللہ کی راہ میں نکلیں اللہ کی راہ میں نکلیں اللہ کو گمشدہ قضانہ ہے وہ تو کہتا ہے میں تیری شارک سے بھی زیادہ قریب رہتا ایسا ہے یا کے لیے اب غور کیجئے جو بات کہنے چلے ہو تو وہ ترقی پذیر ہوتے ہیں جو ہدایت تلاش کر رہے ہیں ہدایت پذیر ہیں اور اللہ نے کہا تم مجھ سے ڈر اور میرے نبی کی نوکری کر تجھے کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے میں ہدایت کے سارے دروازے تجھ پر کھول دوں گا پھر تو اجودن میں بیٹھے گا تو وہ پاک پتن بن جائے گا پھر تو گولڑا کون کی ایک بستی میں جا کے رہائے سے اختیار کرے گا تو محرِ علی بن جائے گا پھر تو پیر سیال لجپال بن جائے گا تو پیر آف پتھان پیر پتھان آفتوں سے شریف بن جائے گا پھر تجھے کوئی دیکھنے آئے گا نا تو وہ میری رضا کے لیے کہ اس پہ کرم کتنا ہے کوئی پاک بطن جائے گا کوئی کوٹ مٹھن جائے گا کوئی حجویر جائے گا کوئی حجویر جائے گا یہ سارے ہدایت کی آفتار ہوں گے اگر آپ اجازت دیں تو تھوڑا سا بہاد ہوں کوئی بستام میں بایزید کو دیکھنے جائے گا کوئی بغداد میں حضرت جناید کو دیکھنے جائے گا کوئی غوث پاک کو دیکھنے جائے گا اب چلتے چلیں نا پھر کوئی منا میں جائے گا پھر کوئی کرولا میں جائے گا اب غور سے میری بات کو سننے کہا نہیں کس سے نہیں رکھنا دوسرا امتحان شروع ہوتا ہے ولجو لہذا سمجھ آپ کو کچھ بھی نہیں آئی میں نے کہا تھا کہ میری بات سنتے ہوئے امام حسین کو تصور میں رکھنا کہ حسین کہاں کھڑے ہیں تو آپ کو کیا سمجھ آ گیا کہ حسین نے کتنے خوف اتار کے پاؤں کے نیچے پھینک دیئے تھے ایک اُس سلو لگائے پہلا امبران پاس ہو جائے وہ یزید کتہ جس نے اپنی ماں سے زنا کیا جس نے اپنی بہنوں سے زنا کیا جس نے اپنی بیٹیوں کی ست کو برباد کیا وہ امام حسین کو کیا جان جائے جائے 24 آور شراب پینے والا کنجریوں کو اپنے تائیں بائیں بٹھانے والا ڈکٹیٹر فقط ہی سارے فرنگوں کی گردنیں کٹوا دینے والا میں پوری تاریخ سنا رہا ہوں آپ کو مدینہ پاک پہ حملہ کروا کے مدینہ پاک میں بزرگ صحابہ اکرام کو لٹا کر سباہ کراتی ہے اس پتے نے اور مدینہ پاک کی نالیوں میں پانی نہیں خون بہتا تھا صحابہ اکرام کا بات کو سمجھے گا گا اور پھر جو ظلم ہوا اگر آپ اجازت دیتے ہیں تو سنا دیتا ہوں میرے اندر حوصلہ نہیں آپ کہتے ہیں کہ میں یزید کو پوری طرح متعارف گرا دوں یہ وہ بدترین دنیا کا کتہ ملعون تھا یزید کہ جس نے حکم دے کر صحابہ اکرام کی ایک ہزار بچیوں کی عزت برباد کروائی نہیں سمجھ آئی پھر موں سے لانا تو نہیں نکلانا اس کے لئے بولو نہ کہ اللہ اس میں لانت بھیجی اونچی آواز سمجھ ایدہو کو رشتہ دار یا مرشد لگتا ہے نہ ہوں پرے کر کے بھیجا جنہا مدینہ والے در نوکر کہ حسین نہ بلا میں اونچی ناک ہو کہ لانت اسی عزید کے مقابلے کے لئے حسین گئے تھے وہ عزید جس نے خانہ کعبہ پر آب کے تیر برسائے تھے اٹھائیے تاریخ الخلفاء میں غلط کہتا ہوں تو یہ جو کچھ میں نے کہا عزید کے بارے میں یہ میرے ہاتھ میں قرآن پاک ہے دیکھ لیں گے کوئی اور کتاب نہیں رکھی میں یہ ہاتھ میں لیتا ہوں اگر میں غلط کہتا ہوں عزید کا کردار یہ نہیں تھا مسجد نبوی کے اندر اس نے تین دن تک گھوڑے نہیں بندوائے گھوڑوں نے بساب نہیں کیا کیا مسجد نبی کی عزت کو پائے مال نہیں کیا کیا اس نے صحابہ اکرام کی ایک ہزار بچیوں کی عزمت دری نہیں کروائی کیا اس نے صحابہ اکرام کو بلکل زفا کر دیا اور نالیوں میں پھون چلنے لگا کیا اس عزید پتے کی صحابہ نے اس کے حکم کے مطابق خانہ کعبہ کے گناف کو آگ نہیں لگائی اس میں اسماعیل علیہ السلام کے نام پہ جو دنبا زبا ہوا تھا اس کے سینگ پڑے ہوئے تھے لوگ آکے کعبے میں اس کی بھی جارت کیا کرتے ہیں کیا یہ سارے کام عزید نے نہیں کروائے اگر نہیں کروائے تو میں جھوٹ بول رہا ہوں ممبر پہ اور خلاف پاک کے حفاظ کر رہا ہوں تو اتنے سیکلوں لوگ آپ بیٹھے ہوئے ہیں کھڑے ہوئے بھی میرے ساتھی ہیں ویڈیو بھی بن رہی ہے کچھ لوگ ویسے بھی بنا رہے ہیں ویڈیو یہ میں قرآن پاک پہ آتا کر رہا ہوں اور نہیں یہاں رہی حسین دی نوکری دیویٹر نہ کر رہا ہے اے میں قرآن سندھوں تیرے بنا پیان اگر میں بولا جھوٹ جھوٹے رب میں نوہنے غرب کر دے اسے وقت کیسے وقت اور اگر میں سچ بولتا ہوں تو اس بند کرتار کو تو امیر المرک خومنین بنانا چاہتا ہے تو بنا لے میرا تو کل بھی سردار حسین تھا آج بھی سردار میرے رسالہ میرے حیدری حسینیہ 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 جدیدیہ جدیدیہ حبیر مدری شاہ صاحب حان اللہ اب اگر بات شمج میں آگئی ہونا حضور تو میں آگے چلوں خوف کا امتحان دینے کے بعد کربلا کے میران لے میرے امام دوسرا امتحان لے رہے ولجوعِ بھوک افلاس تنگ دستی گندم امیرِ شہر کی ہوتی رہی خراب بیٹی مگر غریب کی فاتوں سے مر گئی اور جب گھر کے آنگن میں تو بچی جوان ہو جاتی ہے نا غریب کے مزدور کے اسے پھر دنیا جان کی کوئی بات نہیں یاد رہتی وہ پاگر وہ کرتا ہے اور راتوں کو رو کر کامتے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتا ہے کیا کامتے ہاتھوں سے مزدور نے مانگی یہ دعا ہاتھ بھی لے ہوں میری بیٹی کے یا میں مر جاؤں جب غربت دیرے لگاتی ہے نا تو یہ اتنا مشکل انتہان ہے کہ نبی پاک نے خود کا حدیث پاک کے اندر موجود ہے کہ یہ تنگ دستی کبھی کبھی انسان کو کفر کے دروازے تک لے جا دے حضور جدید ہی ایک ویلے بھکیر آوے تو دوسرے ویلے تک اس باپ تجینہ مشکل ہو جانا ہے تو جس حسین دی سکینہ چھے ویلے ہاں تو نہ پانی ملے ہاں نہ کھانا ملے ہاں کچھ بھی نہیں ملے پھر حسین کو پیاسا کہتے ہیں نا موکھا کیوں نہیں کہتے ہیں کبھی آپ نے اس فلسفے پہ گھر کیا کیسے وہ پانی بند تھا کھانا کھاتے رہے آپ پانی نہیں تھا تو سالن پکا کس چیز کے ساتھ حسین پیاسا ہے نا بھکا کیوں نہیں کہتے ہیں فلسفہ ہے تو نہیں کسی کو پیاس لگی ہو کسی دیرے پہ جائے تو وہ جا کہے جی کہ پانی ہے تو میں پینا چاہتا ہوں تو دیرے والا کہے گا بیٹے سے یا اپنے نوکر سے کہ یا پانی لائکے ان کو پلاو یہ پیاسے ہیں اگر کوئی دروازے پہ دستک دے کہ میں نے کھانا کھانا ہے مجھے بھوک لگی ہے تو گھر میں کوئی اپنے بیٹی سے یا بیٹی سے کہتا ہے روٹی لے جاؤ باہر ایک منگتہ کھڑا ہے ایک فقیر نہیں سمجھ آئی آپ کو ایک فقیر کھڑا ہے مہتاج کھڑا ہے اس کو روٹی دے کے آؤ تو جو بھوکا ہو وہ مہتاج ہوتا ہے پانی نہ ملے تو پیاسا ہوتا ہے تو حسین صرف پیاسا ہے بھوکا نہیں اس لیے کہ حسین نہ پانی کا مہتاج تھا نہ کسی اور چیز کا مہتاج تھا ہم اس امام حسین کو مانتے ہیں ہم اس امام کے نوکر ہیں جس نے بھوک اور تنگ دستی کے وقت بھی اب اس کے بغیر چارہ نہیں ہے میرے پاس مصر صاحب میں اگر گو تلیل نہ دوں دو بچے بیمار ہو گئے ماں باپ نے منت اٹھا لی کہ بچے ٹھیک ہو جائیں تو تین روزے رکھیں گے سنیوں کو یاد کچھ نہیں رہتا کسی جانا آگے میرے پاس بھی کوئی جمعہ پڑھنے ہیں آپ کو پتہ لگے کہ سننے والے سنتے کس طرح ہے دو بچے بیمار ہو گئے آئے ہیں دو بچے جو بیمار ہوئے کون تھے امام حسن اور امام حسین اللہ بیٹا تیری جوانی سلامت رکھے تیرے ماں باپ کو کبھی دکھی نہ کرے کہ تُو نے ان دونوں کا نام یاد رکھا امام حسن اور امام حسین بیمار ہو گئے منت کس نے مانی مولا علی نے اور سیدہ زہرہ پاکی سیدہ فاطمہ نہیں کہنا فاطمہ ان کا ذاتی نام ہے اور اس کے لئے زبان کو بڑا پاک بنا چاہیے میں اس لیے ہمیشہ آپ نے کتبات کے اندر زہرہ پاک کہہ لیتا ہوں ان کا ذاتی کی نام ہے نہیں یہ میرے اپنے اندر کی بات ہے آپ نے نام آپ کو اجازت ہے میں آپ کے کوئی فتوہ نہیں ہو جائے دو بیٹے بیمار ہو گئے اور منت مانی مولا کائنات نے اور سیدہ زہرہ پاک نے منت مانی یہ ٹھیک ہو گئے تو ہم تین روزے رکھیں گے منت مانی یہ ٹھیک ہو گئے تو ہم تین روزے رکھیں گے منت مانی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بر ٹھیک ہے میں آپ کو سنا دوں گا باقی آپ سننے والے نہیں منت مانی کہ یہ ٹھیک ہو گئے تو ہم تین روزے رکھیں گے منت مانی تو منت مانی تو مولا جائز نہیں قرآن سے اس آیت کو نکال یا آج کے بعد اپنی زبان کو لگام دے منت علی نے بھی مانی اور اس کے غلام آئی پکنے منت مان بھی بچٹی کو گئے تین روزے رکھیں گے بھی گھر میں تو کچھ ہے نہیں صبح پانی پی کے روزہ رکھ لیا بچوں نے دیکھا اما ابا روزہ رکھ رہے ہیں کیوں بھئی تم آری صحت کے لئے منت مانتی تو کہا صحت کہ آپ ہم ہوئے ہیں روزہ اکیلے یہ رکھیں ہم بھی رکھیں گے حسنان کریمین نے بھی روزہ رکھ لیا حضرت یعنی گئے اب یہاں پہ مولانا صاحب اور زاکر صاحب اور مجتہت صاحب بڑی کرم نوازی فرماتے ہیں یہ تینوں گروں وہ کہتے ہیں کہ حضرت یعنی گئے کہیں کام نہیں مرنا تھا ایک یہودی کے پاس جا کے مزدوری کی اور شام کے کھانے کے لئے جاؤ کا آٹا لے کے آئے میں نے کہا تھوڑا اللہ تجھے عقل دے تو علی کو یہودی کا نوکر تو نہ بنا یہ تو مدینے والے کے ساتھ لیا صرف وہ جذبات کو برد کے اختہ کرنے کے لئے آہلی کو نوکری کی ضرورت تھی وہ تو ہمیں سبت پر آنے گئے تھے کبھی فاکتہ پڑے تو تم بھی جا کے کر لیا تھا تو ہر مزدور کو یہ حوصلہ رہے شام کو کھانے کا احتمام ہو گیا آٹا گوندہ گیا روٹی پکائی گئی سالم پک گیا دستر خان بچ گیا اب گھر میں امام حسن امام حسین مولا علی اور سید ازارہ پاک سلام اللہ علیہ مجمعین یہ دستر خان گھا کے بیٹھے ہیں آزان ہوگی روزہ کھلے گا حضرت بلال کی آزان کی صدا بعد میں آئی دروازے پہ دستر پہلے ہو گئی حضرت علی نے پوچھا کون ہے تو باہر سے آواز آئی میں مسکین ہوں مہتاج ہوں مسکین ہوں مہتاج ہوں مجھے کھانا چاہیے اپنے لیے اپنے آل و آیال کے لیے اپنے لیے اپنے آل و آیال کے لیے حضرت علی نے یہ کونہ پکڑا دستر خان کا وہ پکڑا یہ پکڑا وہ چاروں کو نے پکڑ کے اکٹھے کی اور نہ پوچھا سیدہ زہرہ سے کہ بھوک زیادہ تو نہیں ہے کچھ بچا رہوں عبداللالفاع شاہ صاحب اور ان کے رفقہ کے لئے میں انتہائی مجبور تھا کہ آپ کو آج کہیں اور لے کے جانا ہے شاید کوئی آج اس محفل میں ہوتا جو آج کربلا میں پہنچ کر سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے لیکن آپ کا مزاج میرے ساتھ نہیں ملتا شاید میں نہیں سنا سکوں گا اب گھر سے میری بات کو سنی گا نہ پوچھا امام حسن سے نہ پوچھا امام حسن سے ہونے تب بیماری تو اٹھے ہو تو ہنو اگر کوئی ضرورت ہے ادھی کروٹی تو ہنو رکھ دے ہیں باقی بار دے ہیں نہ پوچھے ادھیان نہ پوچھے افتران ہوں تو نہ پوچھے اپنی سا ہو جانا چاروں کو انہیں اکٹھے کر کے حضرت علی گئے دیکھا بھی نیرنگ کالا ہے تو عربی ہے عجمی ہے دور سے آیا ہے قریب سے آیا ہے آپ نے دیکھا انہیں کہا جھولی کھول جھولی کھولی تو جتنا کھانا تھا سارا اس کی جھولی میں ڈاوڑی لینے والا لے کے چرہ گیا آج دن کے گزر گئے بارہ گھنٹے روضہ رکھا تھا نا کتنے گھنٹے گزر گئے بارہ اب رات پھر آگئی پانی پی کے گزرہ ہو گیا اگلی صبح کو پھر پانی پیا اور روضہ رکھ لیا سبحان اللہ اگلی صبح کو پھر پانی پیا اور روضہ رکھ لیا پھر گئے تجارت کر کے یا جو بھی کر کے شام کے کھانے کا احتمام کیا روضہ کھولنا ہے پھر بیٹھے ہیں پھر بیٹھے ہیں تو پھر دروازے پہ دستک ہو گئی سبحان اللہ وہ یتیمن تو آڑے دروازے دے کہ یتیم آیا کھر ہے پورے مدینے والے آگ دن یتیم آنو روٹی مل دیئے تیالی دے گھروں میں حضرت علی نے پھر وہی جو کل والا عمل تھا چاروں کو نہیں کٹھے کیے باہر گئے نہیں دیکھے کہ یتیم آٹا کٹھا ہے صحت مند ہے کیسا ہے کیسا نہیں ہے کہاں سے آئے بلدیت نہیں پوچھی کھولو جھولی جھولی سارا کوئی ڈال دیئے اللہ رات پھر گزر گئی سبحان اللہ اگلے دن تیسرا روزہ پانی پی کے رکھا پھر مولا آ رہی گئے بزنس کی آج جو کچھ بھی پھر شام کی کھانے کے تمام ہو گئے پھر دستر خان بچ گیا پھر کھانا لگ گیا پھر باہر سے آواز آئی دستر کوئی کون ہو میں قیدی ہوں سبحان اللہ سبحان اللہ میرا سننے والا کوئی نہیں آج آنسل میرا سننے والا کوئی نہیں واللہ بخدا میں لگی لپٹی نہیں کرتا میں جھوٹ بول رہا ہوں تو مر جاؤں گئی آج میرا سننے والا کوئی نہیں تو یہ سید پتہ نہیں آج میں آپ کو لے کے کہاں چرا جاتا باہر شواب آئی میں قیدی ہوں تو حضرت علی کا بدن کاب گیا آپ نے دستر خان نہیں اٹھایا بدن کاب رہا ہے آنسو نکل گئے آپ باہر جا کے کسی قیدی سے ملنا نہیں چاہتے تھے آپ کو پتہ نہیں کوئی آوو قیدی قطار میں نظر آ رہے تھے سبحان اللہ اگر سمجھ آگئی ہو تو ایک بات سکتے ہیں آج چک کر کے بیٹھے ہیں اور اس طرح کبھی کبھی اس طرح تھوڑی تھوڑی آنکھیں کھول کر دیکھ رہے ہیں کہ اس نے حسین کیا کرتے ہیں آپ نے دیکھا تو آپ کے چہرے پر مسکرہت آگئی حضرت سیدہ زہرہ پاک ان کے چہرے پر بھی نورانی اچھا گئی امام حسین نے ادھر والے دو کونے پکڑے ہوئے دستر خان کے امام حسین نے ادھر والے اور دونوں کہہ رہے ہیں میں جاؤں گا میں جاؤں گا میں جاؤں گا میں جاؤں گا تو پیچھے ہٹھ میں جاؤں گا امام حسین کہتے ہیں نہیں میں جاؤں گا امام حسین کہتے ہیں نہیں میں جاؤں گا حضرت علی کہتے ہیں دونوں ہی چلے جاؤ آج علینی گئے پیاس زیادہ تھی بھوک زیادہ تھی نہیں آپ نے جو دو دن پریکٹیکل کروایا تھا آج دیکھنا چاہتے تھے کہ اس کا اثر ہسنین پہ کتنا ہو ہسنین کریمین گئے باہر جا کے قیدی کو کھانا دے کے واپس آگئے وہی پانی پیا شکر یا اللہ کوئی نہیں سمجھ آئی میرے کلوں مشکل کم ہے کہ پہلے میں گل سنا ہوں پھر توڑی منت کرنا ہوں میں بالکل نہیں آکھنا آپ غور سے سنین ہو دو چار بیٹھے میں ان کو سنا لوں گا سامنے بیٹھے ان کو سنا لوں گا جنہوں نے اسلام کری میں ان کا نام یاد ہوں گا میں نے آپ کے نراب نہیں ہوں میں کوئی نخرہ نہیں دکھا رہا ہوں جو ہے ہی حسین کا نوکر جو ہے ہی زہرہ کے در کا ست وہ آپ کو نخرہ کیا دکھائے گا اب غور سے سنین گا کہ پانی پیا اللہ کا شکر ادا کیا تھوڑی دیرے بعد دروازے پہ دستک ہوئی اب حضرت علیہ خود تیز تیز قدموں سے باہر نکلے بیٹوں کو نہیں بھیجنا چاہتے کہ وہ ضد کریں گے کہ اور لاؤ اور دن آئے مغتا خالی نہ چلا جائے اب خود باہر نکلے باہر دیکھا تو وہ پہلے دن والا کھڑا تھا سبحان اللہ سبحان اللہ